دیکھو نا آپ کے دل میں کتنا ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ ہے آپ کو تحجد کی توفیق مل رہی ہے کی نہیں مل رہی آپ نے اس اسکولر کو سن کے ہمارے حضرت ایک جگہ بیان کرتے تھے حضرت کو کچھ دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ کچھ اور ہی سننا چاہتے ہیں حضرت نے بیان چھوڑ دیا وہاں پہ کہا میں ان لوگوں میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں وہ عادی ہو چکے تھے کسی اور اسٹائی حضرت ان کو بتا رہے ہیں داڑیاں رکھو حضرت کہہ رہے ہیں ماں باپ کی اطاعت کرو حضرت کہہ رہے ہیں جس پہ فرض حج ہو گیا حج کرو اب ان سے پہلے جو وہاں اسکولر گیا تھا اس نے لوگوں کو کسی اور سانچے میں ڈھال دیا تھا میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا میں تمیز سے بیان کر رہا ہوں اس علاقے میں میں ان کو سمجھا رہا ہوں بھئی اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو قبر پرستی چھوڑ دو ان کو میں سمجھا رہا ہوں اور وہاں گاؤں میں بڑی شر اب مجھے نا ایک بندہ آکے میرے پاؤں پہ ہاتھ مار رہا ہے کہہ رہا تھوڑا سر لگائے سر اچھا گاؤں کے لوگ تھے بڑا مجمع تھا ادھر ادھر سے بہت لوگ اکھٹے ہو گئے تھے وہ میرے بیان میں ساڑے سو رہے ہیں میں نے کہا یار ہم تو لوگ بڑے شوق سے ہمیں سنتے ہی ہو گیا گیا مجمع کیا ہو رہا ہے کوئی اونگ رہا ہے کوئی سو رہا ہے اب وہ مجھے جو میرا شاگرد لے کر گیا تھا بار بار پاؤں مار رہا ہے تھوڑا سٹائل بنائے سٹائل سر سر کیا بانسری لے کے بیٹھ جاؤں میں یہاں پہ میں ان سے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں بھائی نماز پڑھ لیا کرو اللہ کا حکم ہے جماعت یہ مسجد ہے اس کو آباد کرو وجہ کیا ہے کہ جو پہلے خطیب جو آتے رہے ہیں انہوں نے اپنے ویژن کا لوگوں کو حصہ بنا دی لوگ اب اسی پہ سیٹ ہو گئے ہیں واہ 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 اور سر لگاؤں اور سر کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں نا اب لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہماری برائیاں کیا ہیں میں کہہ رہا ہوں وراثت میں حصہ دو بہنوں کو کچھ لوگوں کی آنکھ کھلی نا یہ کیا بول رہا ہے تو غصہ آ گیا اتنی اتنی گاؤں دے ہاتھوں میں لوگوں نے زمینیں رکھی بھی ہوتی ہیں بہن کو کوئی حصہ دیتے ہی نہیں ہیں اور جناب وہ پھر بھی ان کے سیرت پہ جلسے چل رہے ہیں ایسی سیرت کے جلسے کا کیا کرنا ہے جس میں تم عمل نہیں کر رہے ہیں ہمارے نبی نے تو فرمایا جس نے ایک بالے زمین پہ قبضہ کیا ساتوں زمینوں کا توق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا اور نبی کی سیرت پر لوگ رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں ہاہو کیا پیغمبر اللہ نے بھیجے ماشاءاللہ سبحاناللہ نامو سے رسالت اور گستاخ نبی کی سزا سرتن سے جزا اور نبی کہہ رہے تو بہن کی وراثت کمبخت تو ہڑپ کر کے بیٹھا گا اس کا حصہ دے وہ نہیں دوں گا میں اس پہ بیان بھی نہیں سنے گا بیان ہوگا تو نیند آ جائے گی اس کمبخت کو تو آپ اسکالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو سمجھ رہے ہو کیونکہ اس کو سر لگانا آتا ہے اس سر لگا لگا کے وہ اپنی بانسری بیچ کے چلا گیا اور آپ نے واوا کر دی اب اسی پہ پورا گاؤں سیٹ ہو گیا تو میں تو ایک گھنڈا بیان کیا میں نے کہا بھائی میں نگل لاؤں یہاں سے میرے کوئی سر لگانا نہیں ہے یا تو کوئی بانسری کا انتظام کرنا اگلی طب میں سیکھ کے آنگا سر لگاؤں گا میں بیٹھے بعض علماء سر میں بڑا اچھا بیان کرتے ہیں کوئی خدا نہ خواستہ سر لگانے والوں کی مخالفت مقصد نہیں اصل چیز ہے سر ہو یا بغیر سر ہو میسج کیا دے رہے ہو آپ لوگوں کو وہ سر میں دے دو یا بغیر سر کے دے دو میسج تو صحیح دو نا آپ لوگوں کو تو اس لیے میرے بھائی جب بھی کسی کو سنیں نا پہلے حدف متعین کریں میں اس کمبک معذرت کے لیے نہیں اس کو سن کیوں رہا ہوں میں وہ جیسے میرے بوسر نکلے تھانے سے ملتی ہے تو وہ اس کو میں سن کیوں رہا ہوں سن ہم صرف اس لیے رہے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو دنیا ہمیں مسافر خانہ نظر آئے موٹیویشن ملے اللہ کی طرف دنیا کے غموں کو ہم زندگی سے نکالنے ایک ہی غم ہو آخرت علماء سے محبت پیدا ہو اہل اللہ سے محبت پیدا ہو بزرگان دین سے جو اسلامی ہیروز گزرے محمد بن قاسم ہمارا محسن تھا اگر وہ سن فتح نہ کرتا آج ہم مسلمان نہ ہوتے سارے ہیروز کی وات لگا دی ہے وہ لٹیرہ تھا وہ ڈکیت تھا وہ فلانہ تھا وہ ڈمکانہ تھا تو بچہ کیا تمہارے پاس تیپو سلطان محمود غزنبی تو سارے مجاہد تھے آپ جہاد کو لٹیرے پن سے تعبیر کر رہے ہو مجاہد اور لٹیرے میں فرق نہیں ہوتا کیا تو خیر لوگ کہتے ہیں اس نے تلوار چلائی تھی تو سامنے جو راجہ داہر تھا اس نے کیا لٹو پھیکے تھے اس کے سامنے تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہی ہوتا ہے شلوار سے تھوڑی ہی ہوتا ہے تلوار کا مقابلہ فضول قسم کے لیکن سن رہے ہیں لوگ بنو میہ میں جہاں خامیاں تھی وہاں خوبیاں بھی تو تھی اسلام کی سلطنت کو وسی کرنے والے بھی تو بنو میہ تھے کافروں سے لڑ بھی تو وہی رہے تھے اسلام کا دفعہ بھی تو انہوں نے کیا ہر حکومت میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کی ایک تھرک بن چکی ہے آپ کو کسی قوم سے بوز ہو اسلامی تاریخ میں بچے گا کیا بنو میہ کو نکال دو اس کے بعد بنو اپاس ہے ان کی کیڑے نکال دو ان کو نکال دو پھر خلافت عثمانی ہے وہ تو ٹوٹلی ہنفیتے سارے وہ ویسے ہی آپ سے چڑھا اسلامی تاریخ میں بچا کیا کوئی غیر مسلم بولے گا تمہارے کوئی گزرا تو ہے نہیں تمہارے پاس ڈھنگا بندہ ہم کہیں گے ایک دو ہیں دو ہیں گامدی صاحب ہیں اور ایک دو چار اور ہیں ہمارے پاس یہ بہت بڑے اسلامی کیا ہیں ہیروز ہیں ہمارے پاس